خٹک صاحب یہ بتائیے کہ خیبر پخت انخواہ میں پی ٹی آئی تقریباً آپ دونوں بھائیوں کے مٹی میں بند تھی آپ کے بھائی وزیراعلا رہے اب وزیر الدفاع ہیں تین چار بند ہیں آپ لوگ پارلیمنٹ پہ تھے تو آپ کو پی ٹی آئی کیوں چھوڑ دی پڑی یعنی کوئی خاندانی تنازع کی وجہ سے آپ نے پارٹی چھوڑ دی یا کہ نہیں پارٹی سے کوئی اختلاف آ گیا تھا یا اپنے بھائی سے آ گیا تھا میرے کوئی خاندانی تنازع نہیں ہے ہوا یہ کہ جب میں منیسٹر بنا تو میرے منیسٹری میں غیر سیاسی لوگ مداخلت کر رہے تھے میں نے اس کے سیکرٹری سے بھی بات کی لیکن سیکرٹری میرے بات سننے کو تیار نہیں تھا اور کہنا میں میں نے میٹنگ بلائی منیسٹر اس کے میرے پاس موجود ہے میرے کچھ تحافظات تھے میں نے ان سے بیٹنگ میں کئی سیکرٹری آیا نہیں اس کو کنوے کیا گیا پھر اس کے ساتھ میری بات میں ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ میری مجبوری ہیں میں کچھ بھی نہیں کر سکتا اور جو میرے ایز ایسیمیلی میمبر جو فانڈز تھے میرے ہلکے کے وہ بھی کچھ اور لوگوں نے تقسیم کی اور مجھے ان تمام محکموں میں کہا گیا خاص کر کے پرپلک ہیلتھ میں ٹی ایم اے میں سی این ڈیو میں ہر ڈپارٹمنٹ میں کہ یہ فنڈ کو اور استعمال کرے گا میں ایڈنٹفیکیشن بھی نہیں کر سکتا ہوں کہ اس علاقے میں ایڈنٹفائے کہ کوئی سکین تھا کسی لوگوں کی ضرورت تھی پریشنس پانی کی سکین تھی یا گلی نالے گلی کی تھی یا کوئی ڈرینج کی تھی تو میں اس کے اگر کہتا تو وہ بھی نہیں ہوتا تھا تمام چیزیں بند کی گئی اور مجھے اس پوزیشن میں لا رہے تھے کہ میں کون ہو جاؤں تو یہ آپ کے ساتھ زیادتی کون کر رہا تھا وزیرالہ میں مدخان صاحب کر رہے تھے یا کہ پرویز خٹک صاحب کے ایمہ پر ایسا ہو رہا تھا یہ مجھے نہیں پتا کہ کون کر رہا تھا لیکن مسلسل نوشہرہ کے جتنے ڈپارٹمنٹ سے اور جو ڈپارٹمنٹ جو نے رہا اپنا تھا تو لازمی بات ہے منسٹر میں کہا ہوگا کہ ان کے کام نہ کھا اور کہنا میں مجھ سے لوگ کام مانگ رہے تھے اور میں مجبور تھا کوئی سننے کو تیار نہیں تھا تو عمران خان صاحب کے نوٹس میں یہ نہیں تھا انہوں نے آپ جیسے اہم بائیوں کے اس معاملے کو حل کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی دی یا آپ ان کے نوٹس بلائے تھے میں نے جی ٹرین میڈیا کے تو الیکٹرونک میڈیا کے تو ریکویسٹ کی کہ مجھے پانچ منٹ کا ٹائم دیے جائے لیکن مجھے کسی میں نہیں سنا یا ایک دفعہ میرے عمران خان سے ٹیلی فون کے بعد بھی ہوئی دورنا شاہ فرمان کے فون کے کے ذریع اور انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے افسوس ہے آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی اور اس کے بعد وزیر علیہ محمد خان اسلام وعد آئے شاہ فرمان موجود تھا اور انہوں نے کہا کہ ہم آزالہ کریں گے لیکن اس کے بعد انہوں نے دوبارہ پوچھنے کی ذہمت بھی نہیں کیا عام تاثر تو یہی ہے کہ چونکہ زمنی الیکشن میں جو جمشید خان صاحب کی ریلت سے خالی ہوئی تھی تو کہتے ہیں آپ بیٹھے کے لیے اس کا ٹکٹ مانگ رہے تھے لیکن وہ چونکہ خٹک صاحب نے ان کے بیٹھے کو دے دیا تو اس پہ آپ ناراض ہو گئے اللہ حاضر ناظر ہے میں نے زمنی انتخابات میں نہ کبھی ٹکٹ مانگا تھا اور نہ میرے کوئی خواہش دی میرے پاس علاقے کے لوگ آئے تھی کہ وہ الیکشن لڑے میں نے ان کو ریفیوز کیا دو وجوہات سے میں نے کہا کہ کہنا میں جمشید کے ساتھ میرے ذاتی تعلق تھی اور چونکہ وہ فوت ہو گئے تو کیا یہ اچھا لگے گا کہ میرے بیٹھا اس کے الیکشن لڑے کوئی ثابت کرے کہ میں نے پی ٹی آئی سے بیٹے کے لیے ٹکٹ مانگا ہو یا کسی کو میں نے ذکر کیا کہ میرے بیٹھوں کو ٹکٹ دیا جائے اور یا وہ الیکشن لڑے اچھا تو ابھی آپ نے پھر پی ٹی آئی کی وجہے پیپلز پارٹی کا انتخاب کیسے کیا میں نے نہیں کہ میرے بیٹا کہنا میں لوگوں کے ساتھ جو پارٹی ورکرز تھے ان کے ان کے کہنے پہ اس نے فیصلہ کیا